اسلام علیکم ویورز میں ہوں ماریا خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل ماریا خالد افیشل ویورز امید کرتی ہیں آپ سب بلکل ٹھیک 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 ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور ویورز آج جو ہے میں آئیو ایو آلیا ویلوگس والوں کے پاس ایک تفاہ پھر سے ان کے آج ہم آئے ہوئے ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان کے حالاتوں کے بارے میں یہ کس طرح کے اس ویرانے میں رہتے ہیں جی ان کا ٹوٹا ہوا گھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے گھر میں یہ رہتے ہیں اور کن مشکل حالات سے یہ لوگ گزر رہے ہیں تو ہماری ایک بہت ہی اچھے اور پیارے ویور ہیں فیصل باجوا صاحب جنہوں نے ان کی ہیلپ کے لیے مجھے کچھ پیسے بھیجے تھے انہوں نے کچھ میرے لیے اور کچھ ان کے لیے کچھ پیسے بھیجے تھے جو کہ ہم آج ان کو دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا میں نے کہا ان کو جو ویڈیو کے ذریعے ان کو بتا دیا جائے دکھا دیا جائے کہ دیکھیں جو وہ امانت آپ نے ہمارے حوالے کی تھی وہ وہ امانت ہم جو ہے ان تک پہنچانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے اس ویڈیو میں ان کو ان کی وہ امانت دیں گے اور جو ہے ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے جی اسلام علیکم سسٹر علیکم سلام کیسی ہیں آپ ٹھیک الحمدللہ آپ سنائیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا اسلام علیکم بھائی علیکم سلام سسٹر جی جی بھائی آج جو ہے میں آئی ہوئی ہوں ہمارے ایک بہت اچھے ویور ہیں فیصل باجوا صاحب جنہوں نے آپ کی انٹرویو دیکھا تھا جس میں ہم نے دکھایا تھا کہ آپ کس طرح کے گھر میں رہتے ہیں اور یہ کس طرح کا علاقہ ہے اور کیا کیا آپ کی مجبوری ہیں سبھی جو ہے یہاں پر دکھائی گئی تھی تو ہمارے وہ ویور جو ہیں انہوں نے آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے جو ہے عیدی بھیجی ہے اور وہ جو ہے میں آپ کو ابھی عیدینے لگی ہوں جی پاپا جلائیں یہ دیکھ لیں جی یہ انہوں نے مجھے دس ہزار روپیہ بھیجا تھا جو کہ پانچ ہزار میرے لیے تھا میری عیدی تھی اور پانچ ہزار آپ کے لیے تھا یہ ذرا گن کر دکھا دیں ان کو پتا چلے کہ میں نے پورے پیسے دی ہیں ہاں ہمارے ویور ہیں فیصل باجبا صاحب جو کی یوکے سے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے یہ عیدی بھیجی ہے یہ پانچ ہزار ہے دس ہزار انہوں نے بھیجے تھے پانچ ہزار میرے لیے عیدی بھیجی تھی جو میرے لیے عیدی بھیجی تھی اس کے میں اپنی کپڑے وغیرہ لوں گی تو یہ آپ کے لیے جو ہے بھیجی تھی یہ آپ دکھا دیں کہ آپ تک پورے پیسے پہنچ گئے ہیں یہ گن کر دکھا دیں یہ پورے پیسے ہیں فیصل باجبا بھائی جی تو آپ ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی انہوں نے آپ کے لیے عیدی بھیجی ہے تو جی ہم بہت بہت تہہ دل سے ان کا شکریہ دعا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں سمجھا اور ہماری اتنی ہیلپ کی بہت بہت شکریہ ان کا جی تو دیکھیں فیصل باجبا صاحب آپ نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی وہ میں نے پوری کی ہے اور جو ہے ان کی امانت ان تک پہنچا دی ہے تو اور انسان کو ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں ان کے حالات کیا ہیں یہ کس طرح کے گھر میں رہتے ہیں کس طرح کے علاقے میں رہتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں بھائی آج کر ان کا کام بغیرہ بھی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دوب میں گھر رہتے پہننے کے لیے ان کے پاس صحیح جوتہ تک نہیں ہے جوتے بھی ٹوٹے پوٹے پہنے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کریں آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اس مہینے میں تو ویسے ایک کہتنے ہیں کہ جتنی کسی کی ہیلپ ہو سکے کیا کریں تو اگر آپ میں سے بھی کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی امانت سوپی جائے تو میں بہت خوبی وہ دوسرے تک پہنچاتی ہوں اور آج کل ویسے بھی میں سوشل ورک کر رہی ہوں اور ہمارے علاقے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں خود ایک مزدور ہوں غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی ہوں اور ایسے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے ہمارا گھر بھی ایسے علاقے میں ہیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور اگر اتنی آپ کی حیثیت ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو پلیز آپ ہیلپ کیا کریں تاکہ جو ہے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنی عید اچھے سے گزار سکیں اور فیصل باجبہ صاحب آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ نے ہمارے لیے اور آپی آلیا کے لیے یہ دی بھیجی ہے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ جیسے اور بھی جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ان کے اب بھی میں شکریہ ادا کروں گی کہ وہ ایسی طرح سے دوسروں کے کام آتے رہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ ان کا ٹوٹا پوٹا سا گھر ہے یہ جس طرح کے علاقے میں رہ رہے ہیں بھائی محنت مزدوری کرتے ہیں اور آج کل وہ بھی نہیں ان کے پاس محنت مزدوری بھی نہیں ہے گھر پر بیٹھے ہوں میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی ان لوگوں کی سفارش کر رہی ہوں جن کو میں پرسنللی جانتی ہوں جن کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ یہ کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں کس طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ لوگ پیچھے نہ رہیں اگر آپ کے پاس کوئی ان کے لیے کچھ ہے تو آپ جو ہے ان کو دے سکتے ہیں ان تھی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ویورز امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے دیں اجازت اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہے اللہ حافظ